محسوس حضرین ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو مختلف قسم کی سزائیں ہمیں دیتا ہے یہ بڑی ہیں یہ بہت ہیں ان سب کا تذکرہ تو مشکل ہے ان میں سے ایک دو کم تذکرہ آپ کے سامنے مختصر انداز میں کرتا ہوں ان سزاؤں میں ایک سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھولا دے اللہ تعالیٰ ہمیں بھولا دے نہ ہمیں نماز کی توفیق ہو نہ ہمیں نماز میں دل لگے نہ ہمیں عبادتوں کی توفیق ہو نہ عبادتوں میں وہ مغز رہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بھولا دے کہ نہ دنیا کی ہماری اللہ کو فکر ہو نہ آخرت کی اللہ کو ہماری فکر ہو وَلَا تَقُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں ویسے مت بن جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھولایا تو اللہ نے ان کو اپنے آپ کو بھولا دیا ان کو اپنے آپ کو اللہ نے بھولا دیا سخت سزا ہے یہ بڑی سخت سزا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ بھولا دے اسے نیکیوں کی توفیق نہ ہو بھلائیوں کی توفیق نہ ہو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی بترین سزا ہے اور معزز حاضرین انہی سزاؤں میں سے انہی سزاؤں میں سے ایک سزا یہ بھی ہے کہ انسان اپنی برائیوں کو اچھائیاں سمجھنے لگے اپنی غلطیوں کو صحیح ماننے لگے اپنی زندگی کو جیسے گزرتی ہو بہتر سمجھنے لگے اپنے حالات کی اصلاح کی فکر نہ کرے کہ وہ آدمی جس کو جس کے برے کام اچھے دکھائی دیتے ہیں جس کو جس کے برے کام اچھے لگتے ہیں شیطان نے اس کے برے کاموں کو ایسے مزین ایسے بہترین کر کے دکھایا کہ اپنے کام ہی کو وہ اچھا سمجھنے لگتا ہے اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اللہ تعالی جسے چاہتا ہے غلط راستے پر لگا دیتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ يُذِنُ مَيَشَاءُ وَيَهْدِ مَيَشَاءُ اللہ اسے گمراہ کرتا ہے جس کو اللہ کی کوئی فرواہ نہ ہو اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی رضا مندی کی خاضر اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہتا ہے اور اللہ کے نبی سے اللہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا فَلَا تَذَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَات اے نبی ان کو چھوڑ دے آپ اے نبی ان کو چھوڑ دے آپ ان کے گناہوں میں چھوڑ دیں نافرمانیوں میں چھوڑ دیں بے حسی میں چھوڑ دیں اپنے گناہوں کو نیکیاں سمجھتے ہوئے چھوڑ دیں آپ فکر نہ کریں اِنَّ اللَّهَ عَلَيْمُ مِمَا يَسْنَعُونَ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اچھے سے جانتا ہے معزز حاضرین اللہ تعالیٰ کی جو پوشیدہ سزائیں ہیں اس میں یہ بھی ایک سزا ہے کہ انسان گناہوں سے محبت کرنے لگے نافرمانیوں سے محبت کرنے لگے کسی کو گانے سے محبت ہو جائے کسی کو گالیوں سے محبت ہو جائے کسی کو دھوکہ دینے سے محبت ہو کسی کو غبن کرنے سے محبت ہو کسی کو دوسروں کا مال کھانے میں محبت ہو محبت کا معنی یہ نہیں ہے کہ بندہ اپنی زبان سے محبت کا اظہار کرے اس کی زندگی کا عمل وئی ہو گیا جس کو ملے اس کو دھوکہ دینے لگے جب موقع ملے جھوٹ کہنے لگے بات بات پر گالی بگنے لگے اور اس کو اس کا احساس تک نہ ہو بلکہ اس کی زبان پر وہ ایسے چڑ جائے جیسے وہ اس کے پسندید الفاظ ہو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی سخت پکڑ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی سخت سزا ہے محسوس حاضرین ان تمام سے انسان کو بچنا چاہیے پرہیز کرنا چاہیے یاد رکھیں یہ جو گناہ ہماری زندگی میں ہوتے ہیں اس کا اثر جیسا میں نے کہا کہ جیسے زہر اپنا اثر ضرور رکھتا ہے آگ ضرور جلاتی ہے بلکل اسی پریقے سے جیسے پانی کسی کو ڈبانا ضرور ہے ویسے ہی انسان کے گناہ انسان کی زندگی پر اثر ضرور رکھتے ہیں اس کا خاص طور پر خیال رکھیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں ہونے والے گناہ انسان کی زندگی پر ایسا اثر رکھتے ہیں کہ گناہ کر لے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا ڈال دیا جاتا ہے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے مٹا دیتے ہیں توبہ نہ کرے تو وہ کالا دھبا ویسے ہی باقی رہتا ہے وہی گناہ دوبارہ کرے کوئی اور گناہ دوبارہ کرے ایک اور کالا دھبا پڑ جاتا ہے وہ کالا دھبا اگر توبہ کر لے تو اللہ مٹا دیتے ہیں اگر اس کو ویسے ہی چھوڑ دے تو کالا دھبا پھیلتے جاتا ہے گناہ پر گناہ کرتا رہے گناہ پر گناہ کرتا رہے کالے دھبے دل کو مکمل کالا کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے کہا اس دل کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے کسی گلاس کو کسی برطن کو آندھا مار دیا گیا ہو تو اس گلاس میں ایک قطرہ پانی نہیں رہ سکتا جس گلاس کو آندھا مار دیا گیا ہو بالکل دل کا حد وہ ہو جاتا ہے مکمل کالا اب اس کے بعد نہ کوئی اسے اچھائی اچھائی لگتی ہے نہ کوئی برائی برائی لگتی ہے ایک جانور کی زندگی ہو جاتی ہے بس اپنے فائدے کی چیز دیکھو اپنے نفع کی چیز دیکھو جو ملے اسے لے لو حلال و حرام کی تنیز نہیں حق و بادل کی تنیز نہیں صحیح غلط کی تنیز نہیں مکمل زندگی اس کی ایک جانور بہیمانہ زندگی ہو جاتی ہے اللہ تعالی نے کہا یہ لوگ چوپائے ہیں بلکہ چوپائےوں سے کہیں زیادہ گئے گزرے ہیں کیونکہ چوپائےوں کو تعلق سے جو آیت میں نے آپ کے سامنے کہی کہ چوپائے بھی اللہ تعالی کے حساس داریز ہوتے ہیں چوپائے بھی اللہ تعالی کی عبادت میں اللہ کی اتاعت میں لگے ہیں اور یہ انسان ہے جو بے ہسی کے ساتھ اللہ کی سزاگ شکار ہے جس کا اسے احساس تک نہیں ہوتا